ملکی استحقام سلامتی اور خوشحالی کے لیے پاک فوج نے قربانیوں کی لازوال داستانے رکم کی ہیں دفعہ وطن اور دہشتگردی کے ناسور کو جر سے اکھار پھینکنے کے لیے جاری جنگ میں جام شہادت نوش کرنے اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں ان ماں بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کے لختے جگر اور سوہاگ اپنے خون سے اس ملک کیا بیاری کی ہیں ان خیالات کا اظہار میجر جنرل کمال انور نے دوک نشانے ایدر دیوی میں سوار محمد حسین شہید نشانے ایدر کے مزار پر یومی دفعہ کے سلسلے میں منقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا وطن عزیز کی فاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے قبل عظیم میجر جنرل کمال انور نے سلامی پیش کی اور پھولوں کی چادر چڑائی پاک فوج کے چاکو چوان دستین اسلامی لی انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا کی یلغار کے باعث بہت سی چیزیں لوگ بول رہے ہیں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اپنی تاریخ سے رشناس کرائیں انہوں نے کہا کہ سوار محمد حسین شہید نے اگلے مورچوں پر جنگ لڑی اور دشمن کو باری جانی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ دشمن کے ٹینک تباہ کیے اور شہادت کے وقت وہ بھی دشمن کا جو انمردی سے مقابلہ کر رہے تھے سوار محمد حسین شہید نشانی حیدر نے مزار پر سابق وزیر پاکستان راجہ پرویز اشرف نے بھی حاضری دیں پھولوں کی چادر چڑائی اور فاتح خانی کی سوار محمد حسین شہید کے سابزادے سے بھی ملکات کی سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے مہمانوں کی کتاب میں اپنی تاثرات کلم بند کیے اس موقع پر سوار محمد حسین شہید نشانی حیدر کے سابزادے محمد منور نے کہا کہ ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہیں ہر محاذ پر جروت و بادری سے فوج پاکستان ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے ملک کے دیگر ادارے بھی صدق دل خلوص نیت اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر ملک کے لئے کام کریں انشاءاللہ وطن عزیز کا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق سبائی وزیر چودری محمد ریاض نے کہا کہ پاک فوج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے وطن عزیز کی سلامتی کے لئے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہیں تقریب میں نیجی اور سرکاری سکولوں کے بچوں نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں بچوں تقریب میں بچوں پیش کرنے والے 버ڑی کرنے والے قائد کرنے والے تو Prof St. ریاض